بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو جو پلانٹ دکھانے والے ہیں اس کا پلانٹ بھی کہہ لیں فروٹ بھی کہہ لیں اس فروٹ کا نام ہے جی پپایا یہ دیکھیں کتنا پیارا پودا ہے پپایا کا دو کٹھل لگائے گئے کتنی سی ہائٹ کا ہے سال یا دو سال کا پودا آپ کا پھول اٹھاتا ہے پھول کے بعد اس کا پھل بنتا ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ کتنے پھول اٹھائے ہوئے ہیں پپایا نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے پیارے پھول اٹھائے ہوئے ہیں ان پھول کے اوپر سب جو ہے وہ فروٹ بن جاتے ہیں یہ دیکھیں سامنے زورج پلٹ آئے تو اس وجہ سے اس کی جو چرک اسے نظر نہیں آ رہی یہاں سے دیکھیں یہ سارے پھول ہیں پپایا کے پھول کے بعد ان کے اوپر پھل بنتا ہے اور یہ ساتھ دو فروٹ لگا ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ سارے پپایا کا فروٹ ہے ماشاءاللہ سے اس سے اب بھی بہت اچھی ان کا معاصل کر سکتے ہیں کیونکہ اس فروٹ کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ فروٹ ہے اس کے لئے یہ پلانٹ ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مینیشو یہ ہے کہ اس کو پر وائرس کا ٹاک ہوتا ہے وائرل آٹاک ہوتا ہے وہ ویرائٹی پر ڈپین کرتا ہے آپ کے بعد اچھی ویرائٹی ہے تو اس کے پر وائرس کا ٹاک نہیں ہوتا ورنہ اس کے پتے جائے اس طرح موڑ جاتے ہیں اور پودا جو ہے وہ صحیح سے سروائیو نہیں کر پاتا اور اس کے بعد اس کو سب سے بڑا مین پروسیجر اس کو لگانے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے تنے کے اوپر اس کا جو تنہ ہے یہ دیکھیں اس کے تنے کے ساتھ آپ نے پانی کو نہیں لگنے دینا بس اس کا تنہ جائے اونچی جگہ پہ ہو مویسٹر صرف اس کو ملتا رہے مٹی کا مویسٹر اس کو ملتا رہے اس سے وہ گروہ کرتا ہے اس سے اس ملتا رہے ملتا ہے یہ دیکھیں یہ اور بلانڈے پپایا کھا یہ دیکھیں